مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل مسلموں کا دین جو اتنا مشکل نہیں ہے ان کا جو ہمارا دین بہت مشکل ہے تو یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے دیکھو ہم کہتے ہیں نا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا یعنی اتنی مشکلات میں رکھو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہم بھی گویا اللہ سے ایک اشکال اللہ تو نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تیرے دین کی طرف غیر مسلم تیرے دین کو فالو وہ کہیں گے اتنی مشکلات ہیں ایک نماز ہوتی ہم تو ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں عبادت کا یہ صبح صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں فجر میں پھر زہر میں پھر اثر میں پھر مغرب میں پھر شاہ میں اور سردیوں میں تو تھکا تھک چل رہا ہوتا ہے اس آپ کتاب دن چھوٹے ہوتے ہیں ابھی زہر پڑھ کے آئے ہیں تو اثر پڑھ کے بھی آئے نہیں تو پھر مغرب کیا ہے یہ اور پھر رمضان میں اتنی ٹینشن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ گھنٹے بھوکا رکھنا ہی تھا تو کھانے کے جو دو ٹائم تھے وہ ایسے ٹائم دیے جاتے جو نیچرل ہوتے صبح آٹھ بجے کا اللہ کہتے ہیں ناشتہ کر لو اور رات آٹھ بجے افتاری کر لینا بارہ گھنٹے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک دپہر کا کھانا کیا ہو جائے گا ناغہ ہو جائے گا تو چلو ساری زندگی دپہر کھاتے رہیں ایک دفعہ لنچ کا ہم نے کیا کر لیا ناغہ اللہ نے ٹائم تو وہی رکھا لیکن جو کھانے کے اوقات ہیں وہ بڑے عجیب رکھ دی صبح سوڑے تین بجے اٹھ کے کھاؤ یہ پوری دنیا میں کسی کے کھانے کا ٹائم ارے بابا آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت کرے کہ میرے بچے کی شادی ہے ولیمہ ہے آپ لوگ آئیں جی ضرور آئیں گے کس وقت آئیں پونے چار بجے صبح آپ بولیں گے جب یہ تم کو لڑکی والوں نے قبول کیسے کر لیا ہے بھئی تحقیق نہیں کی تھی کہ بھلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا دماغ کا صبح کا ناشتہ ویسے تو سب لوگ رات نو بجے کا کھانا رکھتے ہیں چلو تم دبھیر کا رکھ لیتے نہیں تو صبح کا ناشتہ کر لیتے آٹھ بجے چھے بجے فجر کے بعد پونے چار ساڑھے تین باگل ہو گیا گیا کہیں گے نا لوگ اور پھر لڑکی والوں کو جا کے بولیں گے ابھی سے رشتہ ختم کروا دو مجھے کوئی جن کی سیٹنگ آٹھ لگ رہی ہے اللہ نے کہا کہ کب اٹھ کے کھانا ہے روزہ رکھنا جتنا مشکل کام ہے نا اتنا ہی مشکل صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے کھانا کھانا اتنی ٹینشن اتنی ٹینشن اور پھر اللہ نے جو مغرب کے وقت جو کھانے کی اجازت دی اس میں نماز بھی ساتھ ہی لگا دی تسلی سے بیٹھ کے کھا بھی نہیں ساتھ بھوک اتنی ہوتی ہے پیاس اتنی ہوتی ہے کہ بچے کھا جائے آدمی دل چاہ رہا ہوتا ہے حقیقت ہے اس وقت کنڈیشن ہی ہوتی ہے بیگم ذرا یہ دہی بڑے ہیں یہ ذرا سوال کے رکھو میں نماز کے بعد آکے کھاتے ہیں یہ والا پکوڑا یہ کھانے نہیں دینے کسی کو یہ آج پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں آدھا رکھ لیا آدھا اور انسان کے فطرت ہے کہ کھانے کے دوران جب دس پندرہ میٹ کا وقفہ ہو گیا تو بھوک اب وہ مزہ نہیں آتا افتاری گئی سمجھتے ہیں اب مزہ نہیں آئے گا پھر ہونا یہ چاہیے رمضان میں عشاء کی چھٹی ہونی چاہیے اگر ہم سے کوئی مشورہ لے کے شریعت بناتا ماز اللہ ایک مثال دے رہا ہوں ہم کہتے ہیں اللہ رمضان میں تُو نے اتنی تھکاوٹ اتنا مسئلہ ہو گیا سارا دن کے بھوکے پیاسے پھر افتاری بھی تُو نے ڈھنگ سے نہیں کرنے دی ہے وئی اللہ ساری زندگی پانچ نمازیں پڑی ہیں آج چار کر دے عشاء کی کیا کر دے کیونکہ افتاری کے بعد کیسی غنود کی چڑھتی ہے دماغ میں کیسا گرتا ہے بستر پہ فوراں گھٹکے والے گھٹکے پہ تماکو والے چائے والے چائے پر آگئے سگرٹ والے فوراں سگرٹ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ نے بجائے اس کے کہ عشاء کی چھٹی ہو جاتی عشاء کے ساتھ ترابی کی نماز بھی لگاتی اب وہ کتنی رکھتے ہیں اس پر میرا ایک بیان ہے سن لیجئے گا ہمارے نزدیک بیس رکھتے ہیں لیکن ہم آٹھ والوں کو بھی گمراہ نہیں کہتے لیکن جو راجِ قول ہے آئیمہ اربا کا مذہب صحابہ کا تابعین کا وہ کتنی رکھتے ہیں اس پر میرا بیان ہے ہوا وہے ساتھ آٹھ سال پہلے میں نے دلائل سے بیان کیا تھا پوری ایک ایک دلیل اس میں بہت تفصیل سے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہے جس کو اشکال ہو وہ سن لیجئے گا وہ غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ دونوں طرف کے دلائل کے ترزیہ لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ پوری امت کا اجمع چلا رہا ہے اس پر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو سن کے پھر تفسرہ کیجئے گا ایسے ہی تفسرہ نہ کر دیئے گا اچھا خیر لیکن بہرحال آپ آٹھ پڑھیں بیس پڑھیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں جو دوسرے کو سمجھا رہا اس پر اجمع رہا ہے اللہ میں بن عابدین نے اپنے دور میں آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھا کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں بیس رکت سے کم ہو رہی ہو ترہا بھی تو اجمع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے خیر تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا آپ کھڑے رہے ہیں پھر وہ رکتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں عام نمازوں سے بھی لمبی کتنی لمبی نماز کتنی لمبی پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سہری میں تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں بس بات ختم کرتا ہوں اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لئے جس کے لئے قرمانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی محبت محبوب کے لئے قرمانی دینے سے پیدا ہوتی ہے جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت بولو بھائی نہیں ہوگی اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے عید کے دن اس سب ریورس کر دیتے ہیں اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں اب چل رہی ہے تو چلاتے چلاتے ہم عید میں دوبارہ کچھے میں اتار لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا دوبارہ نہ اتارو تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے ہیں تو اس لئے میرے بھائی اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان ہوگا خوشی اور رغبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے کتنا اچھا لگتا ہے گھر کی خواتین صبح صبح اٹ کے امی اور باجیاں پراتھے بنا رہی ہیں سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے آج بچہ اسکول سے آیا وہ اپنی پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گز گیا ایسے ہی ہوتا ہے نا صاحب دفتر سے آیا وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیٹر کا دروازہ بند گیا وہ کمرہ لوک کیا وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں انٹی سے باتیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں سب اخپل طریقے سے چل رہے ہیں کبس کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی جڑ جاتے ہیں سہری میں افتاری میں اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا اس دن اگر افتاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسے ہی صورت میں تو اس لیے جو ہے گیترنگ ہو جاتی ہے ایک گھر کا محول اچھا ہو جاتا ہے تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں تکلیف ہوگی مرشیں بھی لگیں گی وہ نات آئی تھی نا جب بھی میں تکلیف کلبز آتا ہوں مرشوں کلبز خود بخود آ گیا تکلیف بھی ہوگی مرشیں بھی لگیں گی لیکن تکلیف اور مرشوں کے باوجود رمضان کے روزے رکھنے سارا دن کی تھکاوٹ ایک طرف لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں لس سائم فرحتان ہم دن بھر کی تکلیف کو دیکھتے ہیں دو فرحتوں کو نہیں دیکھتے دو خوشیوں کو نہیں دیکھتے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں سارا دن کی ٹینشن مت دیکھو ان دو خوشیوں کو دیکھو جو نبی بتا رہے ہیں فرمایا ایک اندل افطار افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت اس کو سارا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے اب کھانا بھی کس کے لیے تب ہی نبی کیسی پیاری دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد ذہب الزمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیاس چری گئی وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق اور رگیں تر ہو گئیں رگیں تر ہو گئیں یہ اپنا مزہ فرمایا وَثَّبَتَ الْأَجْرُ انشاء اللہ تعالی اور پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے دفتر میں لکھ لیا گیا اصل اجر تو قیامت میں ملے گا میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ملتا تو ایک اجر تو اللہ نے دنیا میں دے دیا پیاس کے وقت پانی کا بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے وہ بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے کھانے اور پینے میں نہیں ہیں اور یہ فطری لذتیں ہیں ان کا آلٹرنیٹ اور ان کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہیں فرمایا ایک اجر ایک لذت روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک لذت آخرت میں ملے گی جب اس کو اجر دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو یعنی تراوی اور تحجد کی بھی فضیلت بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر ازر کے پورے سال روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا اس لئے گھروں میں خواتین کو بھی سمجھائیں اپنے جو بچے جو دس سال یا گیارہ بارہ سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے چھوٹے بچوں کا نہیں رکھوانے چاہیے تو تھوڑا سا مچور ہو چکے ان کو بھی عادت بنائیں روزوں کی اور خود بھی حمد کریں یہ بہار ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے اس سے ہم اللہ کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطافت اللہ تعالیٰ سمجھنے کی